ملکم ٹو آور چینل دوستو ڈرامل سیڈیو اور کفارک ان ایک سٹنوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے جاریں کہ سالار قاسم کے پاس جاتا ہے قاسم کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں جو جوب تمہاری چلی گئی ہے اس سے بھی اچھی جوب اچھا پیکٹ تمہیں ملے گا گھر بھی ملے گا جو چاہو گے ملے گا لیکن اس کے بدلے تمہیں ستارہ کو چھوڑنا پڑے گا یہ بات سنکر قاسم بڑے ہی غصے سے کہتا ہے کہ تم کتنے کم ذرف انسان ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے تمہیں ستارہ مل جائے گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا مجھے تمہاری بھیک نہیں چاہیے اور میں اپنی محبت کو قربان کر کے تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا یہ بات سنکر ایک بار پھر سلار کہتا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ستارہ تم سے محبت نہیں تم سے ہمدردی کرتا اب جو بھی ہے میں نہیں چاہتا کہ مزید ایسا کچھ بھی ہو یہ بات سنکر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے قاسم کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری زبان پر ستارہ کا نام بھی آیا تو بہت برا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ قاسم جو کہ سلار کو کہتا ہے کہ آئندہ میری اور ستارہ کی زندگی سے دور چلے جاؤ آئندہ تم نے کبھی بھی ستارہ کے بارے میں ایک لبس بھی کہا تو میں تمہارا مو توڑ دوں گا یہ بات سنکر سلار کہتا ہے کہ تم اب ایسی سچویشن میں نہیں ہو تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں جوب کے بغیر تم کیسے ستارہ کو خوش رکھ سکتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے حالات میں ستارہ تمہارے ساتھ رہے گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے ستارہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو یہ بات سنکر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے سلار کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں تو خود نہیں چاہتا کہ مزید اب ایسا کچھ بھی ہو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تمہاری زندگی بنا دوں گا اس کے بدلے تمہیں چھوڑنا تو صرف اور صرف ستارہ کو پڑے گا قاسم کہتا ہے کہ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سنہ جو کہ ایک بار پھر ستارہ کو کال کرتی ہے ستارہ کو کہتی ہے کہ سلار آیا تھا سلار تم سے محبت کرتا ہے سلار تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اتنا امیر انسان اگر مجھ سے محبت کرتا تو میں اب تک شادی کر چکی ہوتی یہ بات سن کر بڑے ہی حسے سے ستارہ کہتی ہے کہ اگر سنہ کوئی اور بات ہے تو بت میں اس کے بارے میں کوئی لفظ بھی سننا نہیں چاہتی جیسے انسان کی وجہ سے زلط کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا پھر بھی سنہ تم چاہتی ہو کہ میں اس سے کوئی تلق رکھوں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اس سے نفرت کرتی ہوں میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سنہ کہتی ہے کہ تم میری بات مان لوگی فائدے میں رہوگی تمہیں قاسم سے کچھ نہیں ملے گا یہ بات سن کر بڑے ہی حسے سے ستارہ کہتی کہ آج کے بعد سنہ تم نے اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بھی بات کی تو بہت برا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ قاسم اور میرے بیچ کوئی بھی آئے اب بہت زیادہ سنہ پریشان ہو جاتی ہے سنہ نے تو سلار سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جل ستارہ اس کی ہو جائے گی لیکن اب سنہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی سنہ بار بار ستارہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ستارہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی ستارہ صاف کہہ دیتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں مزید اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی قاسم جو کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا اور میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہوئی ہے سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ستارہ اور سلار کے بیچ کوئی تعلق بن پائے گا کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے